اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو اور وہ شخص بدعا کرے تو اس کی بدعا اللہ رب العالمین کے قابل قبول ہوتی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو یمن کی طرح بھیجا اور فرمایا اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بدعاوں سے بچو فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کیونکہ اس بدعا اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اسے رد نہیں کرتا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب یہ سی بخاری اسے مسلم میں ہے ایک اور روایت میں ہے اسلم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام ہونئی تھا غلام کا نام ہونئی تھا انہیں بیت المال کے چراغاہ کی حفاظت کے لئے بطور ذمہ دار کے متعین فرمایا اور کہا اے ہونئی جاؤ اور وہ ذمہ داری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سونپی تھی اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی اور اس کے آخر میں کہا وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ اور مظلوم کی بدعا سے بچو فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَ کیونکہ مظلوم کی بدعا مُسْتَجَابَ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے سی بخاری کی رواد تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ظالم پلٹ کر کے اس سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا اور مظلوم کی مظلوم بدعا کرتا ہے ظالم کے اوپر تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے اس موقع پر ایک بدعا جو حضرت سعید بن عبی وقعص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ان کے تہیں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی حضرت سعید بن عبی وقعص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تہیں کہ جو سریح زیادتی پر مجتمل تھا کچھ ایسا اتحام ان کی طرف منصوب کیا کچھ ایسی تحمد تو اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعا کی حضرت سعید فرماتے ہیں سعید بخاری کی روایت ہے اماو اللہ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثِ میں تین چیزوں کی بدعا کروں گا اللہمہ انکان عبدوکا کتنی بدعا کیا اللہ اس کی عمر لمبی کرتے اور فقر و فاقہ والی زندگی اسے دیتے اس کی لمبی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کے ساتھ وہ گزرے اور تیسری بدعا فتنوں کے ساتھ فتنوں میں مفتلا کرتے وَعَرْرِضُ بِالْفِتَنِ قَال راوی کہتے ہیں فَكَانَ بَعْتُ اس کے بعد اِذَا سُئِلَا يَقُول کہ جب اس آدمی سے پوچھا جاتا تو آدمی جواب دیتا جس کے تعلق سے سعید بن ابی وقا صلی اللہ عنہ نے بدعا فرمائی تھی شیخ کبیر مفتون شیخ کبیر مفتون بورہا ہوں بہت بورہا ہوں مفتون فتنوں میں پڑ چکا ہوں یعنی فتنیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئیں اصابتنی دعوت سعید سعید بن ابی وقا کی بدعا ہمیں لگی ہے عبد الملک کہتے ہیں راوی بورہا پہ کا یہ عالم تھا کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی دونوں بھویں بڑھا پہ کی وجہ سے ان کی آنکھ پر لٹک گئی تھی یہ بھاؤں یہ آنکھ پر لٹک گئی تھی وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي تُرْقِ يَغْمِزْهُنْ اور اس عمر میں بھی بڑھا پہ کی اس عمر میں بھی وہ لڑکیوں کو راستے میں چلتے فرتے وہ چھیڑتے تھے وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي تُرْقِ يَغْمِزْهُنْ انہیں راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ مظلوم شخص ظالم کے خلاف بدعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بدعا کو قبول فرماتا ہے اس لئے ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ظلم چاہے قریبی لوگوں کے درمیان ظلم زیادتی ہو یا دور کے لوگوں کے اوپر وہ ظلم زیادتی ہو رشتہ داروں کے بیچ میں ہو خاندان کے اندر ہو یا رشتہ داری سے ہٹ کر کے پڑوسیوں اور بستیوں میں رہنے والے یا اجنبی جن سے ہمارا کوئی لیندین نہیں جس شخص کے تعلق سے بھی ہو اس سے پورے طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ظلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا اور یہ کہا یا عبادی حرمت الظلم على نفسی وجعلتوہو بینکم محرما فلا تضالمو اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے اس لئے ظلم نہ کرو